ملک کی معاشی ترقی کا زیادہ تر انحصار زرعی پیداوار اور اس سے بننے والی مسنوات کی برامت پر ہے مسلسل زرعی تحقیق کے نتیجے میں پاکستان نے زرعی شعبے میں بہت ترقی کی ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ملک گندم کی پیداوار میں خودکفیل ہو چکا ہے ہمچاول کپاس اور مختلف پھلوں کی برامدات سے کثیر زرعی مبادلہ حاصل کرتے ہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پیداوار کا ایک قابل ذکر حصہ دوران پیداوار یا فصل کٹنے کے بعد مختلف قسم کے ذرے رسانکیڑوں سے ہونے والے نقصانات کی نظر ہو جاتا ہے ان نقصاندے ہشرات میں کپاس کے اوپر بول ورم، سفید مکھی، جوئیں اور تیلا گنے پر پائی ریلا اور بورر، چابل پر بورر، ہاپر اور پتہ لپیٹ سنڈی پھلوں اور سبزیوں پر کٹ ورم، تیلا، ملی بگ اور بورر وغیرہ شامل ہیں پھلوں اور سبزیوں کے اوپر نقصاندے کیونوں سے تحفظ کے لیے زہروں کا بے دریگ استعمال ہو رہا ہے جس میں ہمارے باغبان حضرات یا سبزیوں کے کاشکار حضرات جو ہیں وہ بعض اوقات لاعلمی کے بنیاد کے اوپر بے وقت اور بہت زیادہ سپریہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر زہروں کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں جو کہ عالمی ادارہ سہت اور عالمی ادارہ تجارت جو ہے ان کے میار کے اوپر سبزیاں اور پھال پورے نہ اترنے کے وجہ سے ہماری جو برامدات ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں دشمن کیڑوں سے ذریع پیدابار کو ہر سال شدید نقصان پہنچتا ہے نقصاندے کیڑے پیدابار میں کمی کے ساتھ اس کے میار کو بھی بری طرح متاثر کرتے ہیں دشمن کیڑوں پر قابو پانے کے لیے مختلف کیمیائی، معاشرتی، جینیاتی اور حیاتیاتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کیمیائی طریقوں میں فصلوں، پھلوں اور سبزیوں پر کیڑے مار ادویات یعنی زہروں کا سپری زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے دو ہزار نو، دو ہزار دس کے آداد و شمار کے مطابق تقریباً آٹھ ارب روپے مالیت کی چالیس ہزار میٹرک ٹن سے زیادہ کیمیائی ادویات استعمال کیے گئیں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کیڑے مار ادویات کے غیر دانشمندانہ استعمال سے کپاس کی کاشت کے علاقوں میں کام کرنے والے کسانوں اور محنت کشوں خاص طور پر خواتین میں کینسر، جلد اور آنکھوں کے امراض اور سانس کی خطرناک بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں کئی کیمیکلز فروٹس میں اور ریجیٹیبلز کے سپریے کی جاتے ہیں اور کچھ ان کو بڑا کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں کئی انسانی جسم میں چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں ان میں میدے اور جگر میں کئی پرابلم ایسے آ جاتے ہیں پریٹی لائزر اور سپریے سے چیزیں ہیں ان میں کئی قسم کے کیمیکلز اور ٹاکسنز جو آ جاتے ہیں وہ جگر میں اور میدے میں بعض اوقات سوجن اور اس قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں ماہین سمیاب کے مطابق کپاس کے پودوں پر زہروں کی چھڑکاؤں سے کیڑے تو مر جاتے ہیں لیکن ان زہروں کی باقیات بنولا میں سرائیت کر کے مویشیوں کے خوراک اور دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں جس سے انسانی صحت شدید متاثر ہوتی ہے دودھ ہے گوشت ہے ایسی چیزیں جو ہیں ان میں ان کے اثرات تو دیفنیلی محسوس ہوتے ہیں کچھ بریضوں میں ہمیں شکایت بھی ملتی ہے جیسے فواتین میں ہے کہ چہرے کے اوپر بالوں کا ہوگا میائی طریقہ نہ صرف مہنگا اور انسانی صحت کے لیے مذہر ہے بلکہ اس سے زیر زمین پانی مٹی اور گرد و پیش کے محول پر بھی خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان ذریع تحقیقاتی کاؤنسل نے کیڑے مار عدویات کے بے دریغ استعمال سے پیدا ہونے والی نقصانات کے پیش نظر دوست کیڑوں کے افضائش پر مشتمل ایک مربوط نظام متعارف کروایا ہے جس سے انٹیگریٹڈ پیسٹ مانجمنٹ یعنی انسانام حشرات کے مربوط نظام سے تعبیر کیا جاتا ہے اس طریقے میں دشمن کیڑوں کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ ایسی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں جس سے نہ صرف محول اور انسانی صحت کو پہنچنے والی نقصانات سے بچا جا سکتا ہے بلکہ لاغت بھی کاماتی ہے اس سلسلے میں سب سے زیادہ کام کماد کے مذرحشات پر کیا گیا ہے اس طریقے پر عمل کر کے کماد کے کاشتکار آٹھ سے بارہ ہزار روپے فی ایکڑ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں صوبہ خیب پختونخواہ میں اسی کی دہائی میں اس طریقے سے کروڑوں روپے کی بچت دیکھنے میں آئی پاکستان ذریع تحقیقاتی کاؤنسل اس سلسلے میں گرہ قدر خدمات انجام دے رہی ہے ٹرائیکو گراما، لیڈی برڈ بیٹل، کرائسوپا، ایفی ڈی ایس جیسے دو سکیڑوں کی وسیع پیمانے پر افضائش اور ان کی کسانوں کو آسانی سے فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں جن میں ملک کے مختلف علاقوں میں واقعی شگر ملز میں بتیس لیبورٹریز کا قیام شامل ہے اس کے علاوہ قومی ذریع تحقیقاتی مرکز اسلام آباد میں دو سکیڑوں کی شناخت اور افضائش کے لیے انسیکٹری یعنی جدید حشرات گھر تعمیر کیا گیا ہے جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں اس قسم کی سہولیات کے قیام میں بھی دوسرے اداروں کو مدد دی جاتی ہے